چڑیا والے بابا اڑان بھر گئے نجم سیٹھی مصطفی وزیراعظم نے احسان مانی کو چیرمن پی سی بی نامزد کر دیا عمران خان کہتے ہیں چیرمن پی سی بی کے لیے آئینی طریقہ اکار کے مطابق چلیں گے احسان مانی کو الیکشن لڑ کر چیرمن پی سی بی بننا ہوگا جو ذمہ داری دی گئی اسے دیانت داری سے نبھاؤں گا احسان مانی کا کپتان کی امیدوں پر پورا اترنے کا آز ڈرکٹ میں تبدیلی کی ہوا مزید افسران اڑانے کی تیاری نجم سیٹھی کے بعد پی سی بی کے چار مزید اہدے داروں کو فارغ کیا جائے گا نائلہ بھٹی، امجد بھٹی، خیام کیسر اور آن زیدی کو اہدوں سے ہٹانے کا فیصلہ تخت پنجاب پر کپتان کا کھلاری قابض نو منتخب وزیراعلا سردار عثمان گزدار نے اہدے کا حلف اٹھا لیا تقریب میں عالی سیول و عسکری حکام اور پی ٹی آئی رہنماؤں کی شرکت بولے عمران خان کا سپاہی ہوں دیانت داری سے کام کروں گا کبھی غلط کام کیا نہ کسی کو کرنے دوں گا نگران وزیراعلا حسن عسکری نے اپنے اہدے کا چار چھوڑ دیا نئے وزیراعلا نے حلف اٹھایا سابق وزیراعلا کی نیب میں پیشی پنجاب کمپنیز سکینڈل کیس میں شہباز شریف نیب دفتر پیش تحقیقاتی ٹیم کی ایک گھنٹہ چالیس منٹ تک سابق وزیراعلا سے پوچھ گئے سوالات کے جواب دیئے عید الازہا قریب پردیسیوں کی فٹا فٹ گھر واپسی لاری اڈوں اور ریلوے اسپیشن پر رش بڑھ گیا ٹرانسپورٹرز نے کرائے بڑھا دیئے موسافروں کو مشکلات کا سامنا موسیقی ڈاکو عیدی مہم کے لیے نکل پڑے شہر میں تین گھنٹوں میں دس سے زائد وارداتیں کہیں گھر کا صفایہ تو کہیں سر بازار شہریوں کو لوپ لیا گیا گزشتہ رات مضاہمت پر ڈاکووں نے خاتون کو مار ڈالا یکے بعد دیکھرے وارداتیں بڑھنے سے شہری خوف میں مختلہ بڑی عید ہے اب بڑی ہی قریب مویشی منڈیوں میں خریداروں کا حجوم امد آیا سستے اور خوبصورت جانوروں کی تلاش بھاؤ تاؤ اروج پر پہنچ گیا سوشل میڈیا پر بھی جانور خریداری کی سہولت موجود رنگ نسل وزن اور قیمت پسند کریں آن لائن آرڈر بک کروائیں لیت پر چاکو چھوڑیاں تیز کرنے والوں کا بھی کاروبار تیز شہریوں کا جانور زباہ کرنے کے لیے چھوڑیاں تیز کرانے کے لیے رش دکانداروں نے بھی ریٹ بڑھا دیے گربانی کے گوشت کے لوازمہ سبز مسالہ جات پہنچ سے دور ایک کلو ٹماتر کے لیے ایک لال نوٹ درکار ادرکی ڈبل سینچری لیمو ایک سو بیس روپے سبز مرچ نوے روپے فی کلو میں فرو شہر کی صفائی ستھرائی بڑی عید پر بڑے انتظامات دو سو نینانوے یو سی کیمپس ایک سول سولہ آرزی فرانسفر سٹیشن قائم شہریوں میں اکٹس لاکھ ویسٹ بیگز تقسیم عیدالعظہ پر شہر کو صاف ستھرائی رکھنے کے لیے بہترین اقدامات کیے ہیں میئر لاہور اور چیئرمین الوی ایم سی کی پریس کانفرنس زلی انتظامیہ نے عید کے آیام میں قربانی کے جانوروں کی خالیں اکٹھا کرنے کی اجازت دے دی دو سو پینتالیس انجی اوز کو ان او سی مل گیا انجی اوز کی سخت سکروٹی کے بعد اجازت دی گئی لاہور پارکنگ کمپنی کے ملازمین کی عید کے خوشیاں پھیکی کمپنی کا تمام فیلڈ سٹاپ تنخواہ سے محروم پنجاب پولیس میں ریجن بدر اور زلہ بدر ہونے والے انسپیکٹرز کو بھی عید پر تنخواہیں نہ مل سکیں واسا کے ورک چارج ملازمین کو سات ماہ بعد عید پر بھی تنخواہ نہ ملے چھپن کمپنیوں میں اضافی تنخواہوں کی وصولی کا معاملہ عدالت نے اضافی تنخواہیں وصول کرنے والے افسران کو رقم تین ماہ میں واپس کرنے کا حکم دے دیا زیادہ وقت نہیں دیا جا سکتا چیف جسٹس اٹھاون افسران نے مجموعی طور پر باون کروڑ چوہتر ہزار روپے وصول کیے پروسیکیوٹر جنرل نیپ ناجائز اساسا جات کے سابق بی جی الڈی اے اہد چیما اور دیگر ملزمان کے جوڈیشنل ریمان میں چودہ روز کی توحسی آہد چیما کا میڈیکل کروانے کی درخواست پر عدالت کی سپریٹینڈنٹ جیل کی سرزنش میڈیکل چیک اپ شیخ زید ہسپتال یا چلڈن ہسپتال سے کروانے کا حکم نیپ میں گرفتار فواد حسن فواد کے بھائی جواد حسن بھی ریکارڈ سمیت نیپ میں پیش شاہین ائرلائنز کے مسافروں کو ایک ہفتے میں حرجانہ دیا جائے سپریم کورٹ کا حکم دو کروڑ روپے عدالت میں جمع کروانے کی ہدایات لوگوں کا جو حق بنتا ہے فورم دیں چیف جسٹر ساکب نصار سیمنٹ فیکٹریوں کی جانب سے پانی کے غیر قانونی استعمال کے معاملے پر عدالت نے تعلاب بند کرنے کا حکم دے دیا نیجی میڈیکل کالجز کو براہ راست داخلے دینے سے بھی روک دیا گیا سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری کے باہر خاتون کی بچوں سمیر خودسوزی کی کوشش پولیس اہلکاروں نے بروقت بچا لیا گھر سے قبضہ چھڑوایا جائے خاتون کا مطالبہ پولیس اور دیگر سرکاری محکموں کے ستائے لوگوں کا سپریم کورٹ کے باہر رشت لگا رہا احتجاج چیف جسٹس سے انصاف کی اپیر وفا کی کابینہ میں نمائندگی نہ ملنے پر اقلیتی برادری کا اظہار تشویش سینٹ میری چرچ میں قومی کمیشن بیق برائے بین المذاہب کا اجلاس مرکزی سیکرٹری جنرل فادر فرانسز ندیم نے کہا عمران خان نے اپنی پہلی تقریب میں اقلیتوں کو نظر انداز کیا نئے پاکستان میں اقلیتوں کو بھرپور حقوق دینے کا مطالبہ مال روڈ کوپریٹیف دفتر میں آتش زدگی حادثہ یا سازش تحقیقات کے لیے تین رپنی کمیٹی بنا دی گئی آگ ریکارڈ روم میں ہی کیوں اور کیسے لگی کمیٹی جائزہ لے گی ایشن گیمز میں پاکستان کی نیپال کو شکاست پر صدر فوٹبال پیڈریسن پیسل سالحیات خوش نیپال کی رینکنگ پاکستان سے چوالیس درجے بہتر پاکستان نے بڑی فتح حاصل کی تین سال قبضہ مافیا نے کھیل کو برباد کیا خیصل سالحیات کی پریس پانفرنس خواتین مکہ کا زور آزمانے کے لیے پرازم پنجاب انٹرڈویین باکسنگ وومن سیمپینشپ کی تیاری سیونٹی سیون باکسنگ کلاب کالا گجر سنگھ نے ٹرائلز کا آغاز لاہور بر کی خواتین کھلاریوں کی برپور شرکت موسیقی موسیقی اور راحت فتح علی خان کا اور سنبل خان کا عید کے لیے نیا گانا تیار راحت فتح علی خان اور گروکارہ سنبل خان نے مل کر گانے میں جادو جگایا ویڈیو ریکارڈنگ ہنزہ گلگت اور نتیہ گلی میں کی گئی موسیقی